اسلام علیکم تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق ملک کے مختلف مقامات پر صبح کے وقت بھی بادل موجود تھے آج چوبیس مائی پروز جبودھ کو ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اس ویڈیو میں بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم چوبیس مائی کے موسم کی تفصیل کی طرف بڑھیں آپ کو عالمی موسمیاتی عوامل کی تازہ ترین صورتحال مختصر طور پر بتاتے چلتے ہیں اگر انسو کو دیکھا جائے تو اس وقت یہ ال نینو کی طرف بڑھ رہا ہے درجہ حرارت صفر شریعہ چھے ڈیگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہے ہیں امید ہے کہ جون کے دوران یہ درجہ حرارت بڑھ کر صفر شریعہ آٹھ یا صفر شریعہ نو ڈیگری سنٹی گریڈ تک پہنچیں گے مطلب صاف ہے کہ ہم آنے والے دو سے چار ہفتوں کے طوران بقاعدہ طور پر ال نینو فیز میں داخل ہو جائیں گے اور نیوٹرل کنڈیشن سے اس وقت ہم باہر نکل رہے ہیں اگر بات کیجئے انڈیا نو ڈائی پول کی تو فیلحال اس کے درجہ حرارت پچھلے دو ہفتوں کی نسبت صفر شریعہ ایک ڈیگری سنٹی گریڈ کم ہوئے ہیں جو درجہ حرارت صفر شریعہ تین ڈیگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہے تھے وہ مزید کم ہو کر صفر شریعہ دو ڈیگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور یہ ابھی بھی نیوٹرل فیز میں ہے مونسون کے دوران امید ہے کہ جولائی سے ستمبر کے دوران یہ فیز پوزیٹیو فیز میں جائے گا اور اس کے درجہ حرارت ایک ڈیگری سنٹی گریڈ سے بڑھ جائیں گے اگر ایسا ہوا تو مونسون کی اچھی کارکردگی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر اس وقت جو ایم جو فیز پر بات کی جائے تو پچھلے کئی دنوں سے یہ فیز ساتھ پر اٹھکی ہوئی ہے اور فیلحال اس کے یہاں سے آگے بڑھنے کے امکانات اگلے تین سے چار دنوں کے دوران دکھائی نہیں دے رہے مزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پختون خواہ گلگت بلوچستان کشمیر پنجاب سندھ اور بلوچستان کے مختلف مقامات پر بادل بنے آنڈی کے ساتھ کہیں کہیں بارش اور چند ایک مقامات پر یالہ باری بھی دیکھنے کو ملی اگر موسمی سسٹم پر نظر ڈالیں تو مغربی نظام اس وقت کشمیر کے مشرقی علاقوں پر موجود ہے امین تھی کہ یہ مغربی نظام یہاں پر دو سے تین دن تک قیام کرے گا سٹے کرے گا یہاں ریزسٹنٹ موجود تھی لیکن یہ امین سے زیادہ جلدی ہی آگے بڑھ گیا ہے سرکولیشن جو کل سنٹرل پنجاب پر تھا مشرقی پنجاب پر بنا ہوا ہے ایک سرکولیشن یہاں شمال مشرقی بھارت پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سے ایک ٹرف اس سرکولیشن تک وجود میں اور یہاں سے ایک کمزور ٹرف کوئی کیر تھر کے علاقوں پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے پیچھے ایک اور مغربی نظام متحدہ اسلامی ممالک کے اوپر موجود ہے ہائی پریشر یا انٹی سائیکلون کی بات کریں تو اس وقت یہ بحیرہ عرب میں بنا ہوا ہے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا اثر کم ہو جائے گا اور یہ مزید جنوب کی طرف سرک جائے گا اگر بات کیجئے آج دن کے موسم کی بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں بارخان، کولو، دیرہ بکٹی، سبی، سوئی، جھل مقسی، جعفر آباد، نصیر آباد، خوزدار کے علاقے شامل ہیں کیونکہ یہاں تک کمزور ٹرف ابھی بھی بنی ہویا ہے تو یہاں بادل بن سکتے ہیں اور کہیں کہیں آنڈھی کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر یالہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کوئیٹا، چمن، پشین، اس کے علاوہ نوکنڈی، دال بندین ان علاقوں میں زیادہ مقامات پر موسم خوش کر رہے گا گوادہ رور مانا جیوانی پسنی میں بھی کوئی خاطر خواہ ڈویلپمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی سندھ کی بات کیجئے تو جاکو باد، شہداد کوٹ، دادو، جو ہی کشمور، گھوٹ کی سکھر لادکانا یہ علاقے شامل ہیں کیونکہ یہاں کمزور ٹرف کا اثر رہے گا تو یہاں پر بھی دوپاہر کے بعد بادل ڈویلپ ہو سکتے ہیں کہیں کہیں آدھی کے ساتھ بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کی جائے مشرقی طرف تو سانگھر، عمر کوٹ، اسلام کوٹ، ننگر پار کر یہاں پر بھی بادل بننے کے امکانات شامرات تک موجود رہیں گے اگر شدت رہی تو کہیں کہیں بارش دے سکتے ہیں کراچی، حیدرابار، تھٹھا، بدین، کیٹی، بندر، سجاول، مکلی، ان علاقوں میں موسم خوش کہی رہے گا بات کی جائے خیبر پختنخواہ کی تو خیبر پختنخواہ میں پشاور، لنڈی کوتل، تورخم، چترال، دیر، بنیر، سوات، ہزارہ بٹ گرام کے علاقے شامل ہیں مالم جببہ، ناران، کاغان، یہاں بادل بننے کہیں ہرکی تو کہیں درمیانی سے تیز بارش کا امکان موجود رہے گا اگر یہاں ڈویلپمنٹ ہوئی تو بننوں، اہنگوں، لکی مروت اور آس پاس کے علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش کا سبب بن سکتی ہے بات کی جائے گلگت بلتستان کشمیر کے تو گلگت اور کشمیر کے مختلف مقامات پر فی الحال بادل موجود ہیں اور چند ایک مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے بلند پہاڑوں سے برف باری کتلات بھی مصور ہوئی ہیں لیکن مغربی سسٹم موجود ہے، ٹراف کا اثر رہے گا، سرکولیشن بھی موجود ہے تو آج بھی کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف مقامات پر بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے یہاں ٹراف کا اثر ہے، سرکولیشن بھی موجود ہے تو مشرقی پٹی پر پنجاب کی مشرقی پٹی اور بھارت کے پنجاب کے مغربی علاقوں میں آج کافی طاقت و تھندر سل بن سکتے ہیں اور بعض مقامات پر تیز سے شدید آنڈھی کے ساتھ بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لاہور، کسور، سیال، اس کے سحیوال، اکارا پاک، پتن، بہاول نگر ان علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے اگر شدت برقرار رہی تو بہاول پر کے بھی کچھ علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے ملتان، مزفرگر، خانے وال، اس کے علاوہ توبہ ٹیک سنگھ، پیر، محل کے علاقوں میں اگر یہاں سے ڈویلپمنٹ ہوئی، اکہ دکھا مقامات پر ڈویلپمنٹ ہونے کے امکانات موجود رہیں گے کیونکہ یہ پری ملسون سیزن ہے تو دن میں جیسے ہی درجہ حرارت بڑھیں گے تو صورتحال بن سکتی ہے جو مقامی طور پر بارش بھی دے سکتی ہے لیکن وسیع پیمانے پر کوئی خاطرخہ ڈویلپمنٹ ہوتی دیکھائی نہیں دے رہی لیکن راجنپور، جامپور، اس کے علاوہ چوٹی بالا، چوٹی زیری، فورٹ منرو، سخی سرور، ڈیرہ غازی خان ان علاقوں میں آج بھی تو پار کے بعد بادل بننے کی امکانات موجود ہیں جو آنڈھی کے ساتھ چند ایک مقامات پر بارش کا سب بن سکتے ہیں خطہ پوٹھوار کے علاقوں کی بات کی جائے جس میں سرگودھا، چکوال، خشاب، راولپنڈی، اٹک، میاوالی، جہدھم کے علاقے شامل ہیں اس کے علاقے میں مشرقی طرف چلے جائیں گجرات، ناروال، شکرگر، حافظ آباد، منڈی، بہاودین تو یہاں پر بھی بادل بننے کی امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سب بن سکتے ہیں فیلحال پاکستان کے اکثر مقامات پر آنے والے دنوں کے دوران بھی بادل بنتے رہنے اور بعض مقامات پر بارش کے امکانات موجود رہیں گے لیکن جو پیچھے سسٹم موجود ہے اس کے اثرات ہمیں کچھ زیادہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اس کے اثرات اٹھائیس ماہ سے دیکھنے کو ملیں گے تو ستائیس ماہ تک فیلحال بکھری بکھری بارشیں دیکھنے کو ملتی رہیں گے لیکن اگلے دو دنوں میں یہاں ایکٹیویٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سرکولیشن تھوڑا مزید اندر کی طرف آتا دکھائی دے رہا ہے اور یہ طرف مزید جو ہے وہ وسطی جنوبی پنجاب کے علاقوں تک بنتی دکھائی دے رہی ہے اگر ایسا ہوا تو ہمیں اگلے دو دنوں کے دوران یہاں پنجاب کی شمالی اور مشرقی علاقوں میں کچھ زیادہ حل چل دیکھنے کو مل سکتی ہے اور آنڈھی کے امکانات بھی اگلے دو دنوں کے دوران یہاں پر رہیں گے جس متعلق آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا درجہ حرارت کی بات کریں تو آج بھی پنجاب کے کئی مقامات پر درجہ حرارت چالیس سے بیالیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ہوں گے حبس کی قیفیت بنی رہے گی کیونکہ نمالود ہوایں وسطی اور مشرقی پاکستان تک پہنچ رہی ہیں تو حبس کی قیفیت یہاں پر بنی رہے گی اور ہواوں میں کمی کی وجہ سے یہاں پر محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ریال درجہ حرارت سے زیادہ رہ سکتا ہے سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے بھی مختلف وسطی شمالی شمال مغربی علاقوں میں یہاں پر درجہ حرارت آج بھی چوالیس سے چھالیس سنتالیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ہو سکتے ہیں اور کراچی کا درجہ حرارت آج تینتیس سے پینتیس دجری سنٹی گریڈ کے درمیان میں ریکارڈ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مشرقی طرف چلے جائیں تو یہاں پر بھی درجہ حرارت سنٹیس سے انتالیس ڈگری سنٹی گریڈ درجہ ہو سکتے ہیں اگر بلوچستان کی بات کی جو تو بلوچستان کے جنوبی علاقوں ہیں جس میں طربت گوارر بیلہ لس بیلہ کے علاقے شامل ہے یہاں پر بھی درجہ حرارت بیالیس سے چوالیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ریکارڈ ہو سکتا ہے اس کے لئے جعفر آباد نصیر آباد سبی سوئی کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی چوالی سے چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت آج بھی ریکارڈ ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں پنجاب کے مختلف علاقے میں درجہ حرارت میں مزید دو سے تین ڈگری سینٹی گریڈ کمی دیکھنے کو ملے گی گرمی کا راج ان علاقوں میں برقرار رہے گا زیادہ تر جو ڈیویلپمنٹ ہوگی وہ دپاہر کے بعد ہوگی تو دو تین بجے تک جو گرمی ہے وہ اپنا اثر دکھا دے گی